اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیبرٹ ویڈیو کی طرف پہلے آپ دوٹو کا الفاظ میں آپ پر بلکل کھول کر واضح کرتے ہیں کہ میں کون ہوں اور میں آیا ہوں الکتاب کے ساتھ مجھے اللہ نے الکتاب دی میں نے آ کر آیات کو بیان کر دیا آیات کو کھول کھول کر واضح کر دیا حق ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دیا تو جہاں میری تصدیق اس قرآن میں موجود ہے جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان موجود ہے تو وہیں میری تصدیق اس الکتاب میں بھی موجود ہے جو اس وقت آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ الکتاب تین حصوں پر مشتمل ہے یہ حصہ اول ہے یہ حصہ دوم ہے اور یہ حصہ سوم ہے ایسے تناظرین یہ آپ نے چھوٹا سیک کلپ دیکھا ہے اس کے اگر آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دیتا ہوں تو آپ اس لنک سے کمپلیٹ ویڈیو دیکھ لیں تو اس نے جو مین مین باتیں کہی ہیں میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں اور آپ یقین مانیں کہ میں ٹوٹلی میں اچانک ہی یوٹیو پر میں سرچ کر رہا تھا تو یہ ویڈیو میری نظر سے گزری اس بندے نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں کہ میں وہ مطلب میرے سے بتانے نہیں ہو رہا کہ یار میں اپنی اسلام کے بارے میں ایسی باتیں میں کوئی بھی مسلمان سن نہیں سکتا اس بندے نے یہ کہا ہے کہ قرآن پاک میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت کیا ہونے ہے قرآن پاک کی طرح پوری مطلب ڈیٹیلز لکھی ہوئے ہیں کہ اس وقت یہ بند آیا ہے کہ اس وقت یہ بند آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آدھا قرآن پاک میرے اوپر لکھا گیا ہے اب میں کوئی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آدھا قرآن پاک اس کے اوپر کہاں سے کیسے مطلب یہ قرآن پاک کی تاریخ ہے کہ آدھا قرآن پاک میرے اوپر لکھا گیا ہے اس کے بعد یہ بندہ بھائی صاحب کہتا ہے کہ آپ لوگ جو نماز پڑھتے ہو آپ لوگ جو روزہ رکھتے ہو جو زکاة دیتے ہو جو حج کرتے ہو یہ بے بنیاد ہے مطلب کہ ایسے اس نے ورز یوز کی ہیں کہہ رہا کہ یہ آپ کو تو اسلام کا نہیں پتا یہ کون سی آپ نماز پڑھیں تو ہے ہی نہیں ہے کہیں پہ اگر آپ نماز پڑھیں نماز کا آپ کو طریقہ نہیں پتا ہے اور کہہ رہا کہ جو ہمارے جو آخری نبی ہیں وہ آخری نبی نہیں ہیں مطلب اس سے بڑا گستاخ اب پچھلے دنوں آسیہ بی بی کے بارے میں اتنی باتیں چاہ رہی تھے اب یہ بندہ آن ائر ہو کر اتنی ساری ایسی ایسی باتیں کر رہے تو وہ عوام چپ ہے بھئی عوام کچھ بول ہی نہیں رہی ہے کہ یہ بندہ کس حد تک یہ گستاخنہ یہ باتیں کر وہ صرف ہمارے نبی کے بارے میں نہیں ہمارے اسلام کے بارے میں کہہ رہے کہہ رہا کہ حج کر رہے ہو یہ بھی کوئی عمل نہیں ہے نماز پڑھ رہے ہو یہ بھی کوئی عمل نہیں ہے اس کے علاوہ اس نے ایسی ایسی باتیں کہیں ہیں کہ ایک عام مسلمان سن نہیں سکتا اور اس نے ایک گھنٹے کی ویڈیو بنا کے وہ یوٹیوب پر سپیشل اپلوڈ کی ہے اور کہہ رہا کہ یہ ایک بہت بڑا دن ہے ایک بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے کہ میں ایک نبی ہوں میں ایک پیغمبر ہوں مجھے لوگ بہت سارے کیٹیسائز کریں گے بہت سارے لوگ مجھے منافق ہیں کہ یہ غلط ہے یہ ہے وہ ہے لیکن میں تو صحیح ہوں اب مجھے سمجھنے آرہی کہ کہاں پاکستان کی گورنمنٹ ہے کہاں ہیں وہ عوام جو کہ جب پورا پاکستان جو نکل پڑا تھا ایک آئی تینک شک کی بنے ہاتھ پر آسیا بی بی کا جو معاملہ تھا اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کیار پتہ نہیں حالانہ کسی کو بھی نہیں پتہ کہ اس نے کی ہے یا نہیں کی اس پر الزام تھا کیونکہ جیسے ساکر بنصار نے اس بندی کو رہا کی ہے تو ابھی آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے گستاخی کی آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے نہیں کی خیر اس ٹاپک میں بات نہیں کرنا چاہتا ابھی ایک بندہ آن ائر ایک بندہ خاص اپنی ویڈیو بنا گئی یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہا اور عوام چھپ ہے میں چاہتا ہوں کیار آپ وہ ویڈیو پوری دیکھیں ڈسکرپشن میں میں نے دی بھی ہے اس ویڈیو دیکھر آپ اس کی اگنس کمپین جلائیں کہ اس بندے کو پکڑنا چاہیے اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنے چاہیے اس کو جو ایسے کام کر رہے ہیں ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آخری نبی ہیں اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اب یہ بندہ ایسی ایسی باتیں کر رہے کہ رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سنن کے کہ اگر یہ بندہ سامنے ہو تو اس کا بندہ سر تن سے جدا کر دیں ہمیں تو اپنی نبی سے پیار ہے ہم تو عقیدہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں تو یہ بندہ کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ میں اہل اس نے اپنی کتاب بنائے بھی کر رہا ہے میں پہ ایک کتاب نازل ہوئی ہے تین اس کے حصے ہیں تو آپ اس کی پوری ویڈیو دیکھیں تو آپ سن نہیں پائیں گے آپ ویڈیو تو میری آپ لوگوں سے ایک روکیسٹ ہے کہ اپنی دین کی خاطر آپ اس بندے کو اس ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے اس بندے کو بھی پکڑیے جو یہ کام کر رہا ہے اس بندے کو بھی آپ پکڑی تاکہ یہ جل سے جل سے اس کو کڑی سے کڑی سزا مل سکے تو دوستو اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگمان